اسلام علیکم ویڈیو کو سب ٹک ٹک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج میں نے بنا یہ بہت ہی میرے فیرورٹ چوری اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل اور لائک کر دیں ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئیے ویڈیو لاسٹک دیکھئے گا اور اس کے علاوہ اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ میرے چینل کے سبسکرائبرز بھڑ جائیں ابھی میں جو ڈو بنا رہی ہوں ڈو بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے ون کپ اس میں ہاف کپ گھی ڈالا ہے اور اس میں گھی ایڈ کرنا ہے اس میں ہم نے آئل یوز نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس کو گوندیں گے اچھے سے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور جیسے جیسے گوندیں گے اچھے سے گوندتا جائے گا تو ویسے ویسے یہ اپنا یعنی کے سارا دیکھیں ہاتھ کے ساتھ میں نہیں چھپک رہا اور چار سے پانچ منٹ کے گوندنے کے بعد اب میں اس کو رکھ رہی ہوں ہلکا سا آئل کے ساتھ کر کے سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے لیے ہمیں ایک پیسٹ کرنا ہے جو کہ ہمیں اس میں لگانے کے لیے چاہیے ہوگا اس میں ہے ون ٹیبل سپونڈ فلور اور ون ٹیبل سپونڈ میدہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے 3 ٹیبل سپونڈ کے اراؤن میں اس میں ڈال رہی ہوں گھی آپ اپنے ساب سے اچھی سی بس اس کی پیسٹ پڑھنا چاہیے جتنا بھی آئل یوز کر سکیں میرا یہاں پہ 3 ڈیبل سپونڈ آئل یوز ہوگا ہے اب بات کرتے ہیں ہم فلنگ کی اس کے 3 سپ ہوتے ہیں جس میں پہلیا ہے ڈوب نانا دوسرا ہے فلنگ اور تیسرا ہے اس کی پیسٹ میں نے بنایا ہے وہ تو ابھی میں نے آئل گھی ڈال دیا ہے پین میں اور اس کے بعد میں نے لیسے ندر کا پیسٹ ڈالا ہے اور اب چھکن ایڈ کر دوں گی چھکن میں نے چوپر میں اچھے سے اس کو کیمہ بنا لیا اس کا ابھی میں اس میں کر رہی ہوں اور اس کو کلر چینج ہونے تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں وہ ہیں نمک لال مرچ کالی مرچ دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر اور ساری چیزیں آپ کو سکرین پر بھی نظر آجیں گی لکھی ہوئی اچوائن ہے اور کلونچی ہے ہم نے یہ چیزیں ایڈ کی ہیں سو اس کے بعد اب یہ جو ہمارے درائے سپائسی ہیں ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا بھونیں گے پورے مکچر کے ساتھ جب اس کا مکچر بنجے گا اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اور ہرا دھنیا اور گرین چلی اس کو میں نے فائنلی چوپ کیا ہے اور ہم نے فلیم آف کرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی ہماری ڈو بھی تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ اب میں اس کے پیڑے بنا رہی ہیں چھوٹے 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 پیڑے بنانے ہیں اور جو پیڑے ہیں وہ اتنے فائن ہونے چاہیے کہ کوئی کریک نظر نہ ہو کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے پیڑے میں ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے نا کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح میں سارے بنا لوں گی اور یہ بہت بیارے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے رس گلے پڑے میں تو اب اس کو کریں گے گریس دوبارہ سے اوائل کے ساتھ گریس کر کے میں اس کو کر دوں گی سائٹ پر رکھوں گی پندرہ منٹ آلماس گزر گئے تھے میں دوبارہ اب اس کی بیل کی تو اب گول سی روٹی بنائی ہے پہلے اور اس کے بعد اس میں لگائیں گے ہم جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا کون فلور میدہ اور گھی کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے وہ اس کو اوپر لگائیں گے تھوڑا سا میدہ لگائیں گے اور پھر جیسے ہم لوگ روٹی بناتے ہیں چورس روٹی اس طرح سے اس کو بیلنا ہے اور اس کی جو لاسٹ لیئر ہے وہ اس طرح سے لگا کے اور اس طرح سے کر کے فولڈ کرنا ہے اس کو اور رکھ دینا ہے اوکی جی تو ایسی میں سارے بنا لوں گی اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اس کی فیلنگ پہ ہم نے فیلنگ کرنی ہے میں اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی پریس کرنی ہے اور یہ آرام سے ہوتا جا رہا ہے اس میں بیلن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو چورس ہی ہم نے اس کو اس طرح کر لینا ہے ہاتھ کے ساتھ ہی پریس کر کر کے اور اس میں فیلنگ اٹ کرنی ہے جتنی آپ اٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اور آپ پلاس میں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اس کو چاروں کونوں سے ہم نے یوں پکڑ کے اس طرح سے اس کے چاروں کونے بند کر دینا ہے اور دوبارہ سے اس کے دونوں چاروں سائڈز اکٹھی کرنی ہے اور اس طرح سے راؤنڈ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے؟ ہماری کچوری ہوگی ہے تیار انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اب میں اس کو ساری بنھا لیا ہے اور اس کو رکھوں گی پندرہ منٹ کے لیے فریچ میں اور اس کے بعد میں آپ کو دو فرائی کر کے دکھا دیتی ہوں باقی میں افتاری میں فرائی کروں گی سو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا تب تک